میں ایک چانس بتا رہا ہوں جو امام حرم نے بتایا تھا کہ ایک روپے دو روپے کم از کم صدقہ کچھ نہ کچھ دیں اگر وہ رات لیلت القدر ہوگی تو اسی پر تین سال چار مہنے صدقہ دینے کا سواب مل جائے گا تو ہر بندہ جس کے پاس دس روپی ہیں پانچ روپی ہیں وہ بھی کچھ دالنے کچھ تھا کہ اگر وہ رات لیلت القدر ہوگی تو آپ نے وہ پانچ روپے اسی پر تین سال ہر دن دینے کا سواب مل جائے گا تو کچھ نہ کچھ ضرور اب لیتے آئیے اور وقت ملے تین بار اخلاص پڑھ لیں بیان شروع میں وقت ملے بیان قطبہ کے بعد وقت ملے یا تحجد کے بعد وقت ملے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں کیوں؟ ایک تہائی قرآن ہے ایک اخلاص تین مرتبہ پڑھیں گے تو مکمل قرآن پڑھنے کا سواب ہے تو اگر آپ نے یہ پڑھ لیا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یک لہو کفر احد سیکنڈ بھی نہیں لگے ہر دن پڑھ لیجئے تین مرتبہ تو کہتے ہیں کہ اگر اس میں لیلت القدر کی رات مل گئی تو آپ کو اسی پر تین سال چار مہنے ہر دن قرآن پڑھنے کا سواب مل جائے گا مکمل پورا قرآن پڑھنے کا سواب مل جائے تو ایک نئے دن ملنے ہی آپ کو تو ہر دن کا معامل بنا دے اور اسی طرح چند خاص تذبیحات کو مقرر کر لیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ ایسے تذبیحات ہیں جو بولنے میں بہت آسان لیکن میزان میں بہت وزندار ہے بہت وزندار ہے ہاں حضرت ابراہیم نے کہا میرے آج میں جب اللہ کے رسول سے ملاقات کی تو ابراہیم نے کہا کہ آپ کے امت کو میرا سلام کہنا اللہ اکبر ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سلام پہنچا ہے حضرت ابراہیم کو بھی کہا کہ آپ کے امت کو میرا سلام کہنا اور میرا ایک پیغام دے دیتا علاقے رسول نے پوچھا کیا کہا کہ دیکھو جنت کی جو مٹی ہے نا وہ بڑی ذرخیز ہے اور اس میں جو پودا ہے نا بہت شفاف پانی آتا ہے جس کی وجہ سے فوراں کاشت ہوتی ہے فوراں کیا پودا لگتا ہے اور وہاں پودا لگانے کے لیے بیش ڈالنا نہیں پڑتا وہاں پودا لگانا چاہتے ہو تم اپنے دلخت بنانا چاہتے ہو جنت میں تو بولو ایک سبحان اللہ بولے تو ایک پودا لگتا ہے ایک الحمدللہ بولے تو ایک پودا لگتا ہے ایک لا الہ الا اللہ بولے تو ایک پودا لگتا ہے ایک اللہ اکبر بولے تو ایک پودا لگتا ہے تو جتنے پودے میدان بہت بڑا ہے کتنے بھی پودے درخت لگے جگہ ختم ہونے والی نہیں ہے تو میری جو آپ کی امت ہے جو میرے لئے بھی بائی سے فقر ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ زمین خالی پڑی ہوئی ہے جتنے پودے چاہیں لگوالے جتنے چاہیں لگوالے تو بیکار کی باتیں مزاق تنز آو جی چاپیں گے دس منٹ وہاں دس منٹ یہ کھٹ پو دس منٹ وہ کھٹ پے اللہ کے لئے مت کریں ایک ایک وقت قیمتی ہے ذکر کریں قرآن پڑھیں اچھی باتیں کریں وقت اسی طرح گزاریں کریں گے انشاءاللہ حضا و باللہ التوفیق صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی محمد اسأل اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہو هو الغفور الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرك واتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ